اسلام علیکم کورسی، شٹ، بند کرنا، کم، آتے ہیں، لک، دیکھنا، سمائل، مسکرانا، ٹائرڈ، تھکی ہوئی، اینی ٹھنگ، کچھ بھی، اولڈ، بوڑی، فلائے، اڑنا نیکسٹ میں سٹوڈنٹس نمبر ون پہ آئے آنسر دا فالوئنگ قویسچنز دادی اممہ کہاں ہے اور وہ کیا کر رہی ہے وہ اپنی جھولے والی کرسی پر بیٹھی ہے وہ آہستہ سے جھول رہی ہے کون سی واز جھولے والی کرسی بنا رہی ہے یہ سٹوڈنٹس کا آنسر دوسری چیزیں کون سی آوازیں بنا رہی ہیں دوسری چیزیں کوئی بھی آواز نہیں بنا رہی ہے دی میں ہے بچے کیوں ہنس رہے ہیں کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دادی امہ کی آنکھیں بند ہیں ای میں ہے سٹوڈنٹس بچوں نے دادی امہ سے کیا کہا تو اس کا آنسر ہے وہ کیا کر سکتے ہیں دادی امہ نے انہیں کیا بتایا تو اس کا آنسر ہے سٹوڈنٹس وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور لاسٹ ہے جی بچے کیوں بھاگ گئے دور کیونکہ جو دادی امہ ان کو بتا رہی ہیں کہ وہ باہر جا کر پرندے کے ساتھ کھیلے اب نیکسٹ میں سٹوڈنٹس اس کی ایکسرسائز ہے گرینڈ ما کی اس میں ہے سٹوڈنٹس بی میں ہے ورکنگ ویڈ ورڈز الفاظ کے ساتھ کام کرنا نمبر ون ہے جو نیچے تصویریں دی گئی ہیں ان کے مطلق بات کرنی ہے کون کیا کر رہا ہے یہاں پہ کچھ الفاظ دی گئی ہیں پہ کچھ الفاظ دی گئی ہیں پلینگ، فشنگ، کالنگ، بائنگ، ڈرائیونگ، کیچنگ، ریڈنگ، رننگ یہ الفاظ دیئے ہوئے ہیں اب سٹوڈنٹس فرسٹ میں تو ہے آریف آریف کیا کر رہا ہے مچھلی پکڑ رہا ہے تو آریف is fishing نیکسٹ میں ہے اب یہ لڑکیاں ہیں تو یہ بھاگ رہی ہیں تو the girls are running لڑکیاں بھاگ رہی ہیں نیکسٹ میں ہے پروین پروین کیا پڑ رہی ہے ایک بک پڑ رہی ہے تو پروین is reading پروین پڑ رہی ہے مدر اب یہ مدر سٹوڈنٹس فون پہ کال کر رہی ہے تو مدر is calling نیکسٹ میں ہے سیما خرید رہی ہے شوز کو خرید رہی ہے تو سیما is buying سیما خرید رہی ہے اور لاسٹ پہ ہے مسٹر خان اب یہ ایک جیپ چلا رہے ہیں تو مسٹر خان is driving نیکسٹ میں ہے نمبر ٹو پہ سٹوڈنٹس look at the pictures again دوبارہ تصویروں کو دیکھیں give short answer چھوٹے answer دے رہے ہیں a میں ہے is arif catching a fish کیا arif مچھلی پکڑ رہا ہے جی ہاں yes arif مچھلی پکڑ رہا ہے why yes yes b میں ہے are the girls bringing a cup of tea کیا لڑکیاں ایک چائے کا کپ لا رہی ہیں no نہیں girls کیا کر رہی ہیں running کر رہی ہیں they are running وہ باغ رہی ہیں c میں ہے is mother posting a letter کیا mother ایک letter post کر رہی ہیں no وہ کیا کر رہی ہیں ماں she is calling وہ call کر رہی ہیں d میں ہے is mr خان driving a car is mr خان driving a car کیا mr خان ایک car کو drive کر رہے ہیں no نہیں he is driving a jeep وہ کیا drive کر رہے ہیں ایک جیپ کو next my students c میں learning about language زبان کے مطلق سیکھنا naming words for people ناموں کے الفاظ لوگوں کے لئے read these sentences ان جملوں کو پڑھیں سارا is a girl سارا ایک لڑکی ہے grandma is a woman دادی اما ایک عورت ہے tom is a boy tom ایک boy ہے لڑکا ہے mr خالد is a man mr خالد ایک آدمی ہے the words in italics are naming words جو الفاظ ہوتے ہیں students italics میں وہ naming words ہوتے ہیں نام والے الفاظ ہوتے ہیں they are the names of people وہ نام ہوتے ہیں کسی لوگوں کے وہ نام ہوتے ہیں number one پہ ہے find the naming words for people in the following ان میں سے ناموں والے الفاظوں کو ڈھونڈنا ہے لوگوں کے درجزیل میں سے a میں ہے احمد اور ماجد کلائم آہل احمد ہے student ایک نام اور اس میں ماجد ایک نام ہے b میں ہے they go to the house of their friend sam وہ اس کے friend کے گھر سیم کے گھر گئے تو اس میں naming word جو ہے سیم ہے c میں ہے in the afternoon شام کے وقت سیم takes احمد اور ماجد fishing سیم احمد اور ماجد کو مچھلی پکڑنے لے گیا تو اس میں students naming words ہیں first میں سیم next میں احمد اور last پہ ماجد d میں ہے sam's teacher mr. خالد is there too سیم کے جو teacher ہے mr. خالد وہ بھی ادھر ہیں تو اس میں naming word ہے mr. خالد last e mr. خالد shows احمد and ماجد how to catch fish mr. خالد احمد اور ماجد کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے مچھلی پکڑی جاتی ہے تو اس میں naming word ہے mr. خالد احمد اور ماجد next میں students using commas in a list ایک لسٹ میں کمہ استعمال کرنا how are commas used in a list ایک فہرست میں کمہ کس طرح استعمال ہوتا ہے یہ لسٹ دی گئی ہے students shopping list apples rice beans ۔ grandma's rocking chair makes noises when she rocks on it the noises are written in a list creak squeak creak we use commas to separate items in a list look at the shopping list ۔ grandma کی جھولے والی کرسی noise یعنی شور شور بنا رہی ہے آوازیں نکال رہی ہے جب وہ جھول رہی ہیں کرسی کو جو نوائز ہے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کی فہدست یہ ہے کریک سکویک کریک سکویک ہم کومہ کو سیپرٹ کرنے کے لیے آئیٹمز چیزوں کو ایک فہدست کی چیزوں کو علیہ دا کرنے کے لیے کومہ کا استعمال کرتے ہیں نیچے لک ایڈا شوپنگ لسٹ دیکھیں شوپنگ لسٹ کو یہ فہدست ہے ایک جملے کی طرح لکھی گئی ایک شوپ پہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے میں نے یہ چیزیں خریدنی ہے ایپلز رائیس بینز اور آئیل نیکسٹ میں سٹوڈنٹس مائے فیوریٹ سپورٹس کی لسٹ کو دیکھیں اور اس کو ایک سنٹینس یعنی جملے کی طرح لکھنا ہے مائے فیوریٹ سپورٹس ٹینس، ہوکی، کرکٹ اور فوٹبول مائے فیوریٹ سپورٹس آر ٹینس، کوما، ہوکی، کوما، کرکٹ اور فوٹبول یہ میرے پسندیدہ کھیل ہیں ٹینس، ہوکی، کرکٹ اور فوٹبول نیکسٹ میں سٹوڈنٹس دی میں لسننگ اور سپیکنگ سننا اور بولنا نمبر ون میں سٹوڈنٹس ریڈ دا لسٹ سوف ورڈز گیون بلو نیچے دیئے گئے الفاظ کی فہرست کو پڑھیں اور انہیں دہرائیں انچی آواز میں نوٹ دا ووول ساؤنڈز ان دیم ان میں ووول ساؤنڈز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے آل، فال، ٹیل، ویل، ال، پل، پل اور بول اب فرسٹ میں آل اور فال ہے تو سٹوڈنٹس اس میں اے ووول ساؤنڈ ہے ٹیل اور ویل میں ای ووول ساؤنڈ ہے ال اور پل میں آئی ووول ساؤنڈ ہے پل اور بول میں یو ووول ساؤنڈ ہے نمبر ٹو میں اے لک ایڈ دا ورڈز ان دا بوکس گیون بلو نیچے دیئے گئے الفاظ کو دیکھیں جو بوکس میں دیئے گئے ہیں ویچ ورڈز کین گو ان دا لسٹس اباب کونسے الفاظ اوپر فہرست میں جا سکتے ہیں ویچ ورڈز کین نوٹ گو ان دا لسٹس کونسے الفاظ نہیں جا سکتے فہرست میں ٹیک کیر دیکھ بال کریں نوٹ دا ووول ساؤنڈز ووول ساؤنڈز کو نوٹ کرنا ہے اب فسٹ میں تھا سٹوڈنٹس اے ووول ساؤنڈ اس میں آئے گا سٹوڈنٹس کال اور اس میں آئے گا سٹوڈنٹس تال تو یہ ٹو ورڈز اے ووول ساؤنڈز میں فسٹ جو لسٹ ہے فسٹ لائن میں اس کے نیچے کال اور تال آ گیا ہے نیکسٹ میں ہے تیل اور ویل اب سٹوڈنٹس اس فہرست میں فیل اور بیل یہ دو سٹوڈنٹس نیکسٹ اوپر والے ورڈز میں ایڈ ہو جائیں گے tell, well, bell اور fell bell اور fell آگے اس لسٹ میں جو ای والی ووگل ساؤنڈ تھی next میں ہے ill اور pill تو students نیچے والی جو فہرست ہے اس میں سے آئیں گے اوپر words till اور will اور last پہ pull اور bull ہے تو اس میں سے students آئے گا full اور dull یہ اوپر فہرست میں ہم نے ایڈ کر دینے ہیں activity ہے students in the story کہانی میں the grandma sits in a rocking chair دادی اما ایک جھولے والی کرسی پر بیٹھی ہے number one پہ do you know the names of other things کیا آپ دوسری چیزوں کے نام جانتے ہیں that people sit on جن پر لوگ بیٹھتے ہیں here are four things that people sit on یہاں پہ چار چیزیں دی گئی ہیں جن پہ لوگ بیٹھتے ہیں what are they وہ کیا ہیں the letters are not in the correct order جو letter ہیں وہ اپنی correct order میں نہیں ہیں arrange them to guess the things ان کو arrange کرنا ہے اور چیزوں کے نام کو guess کرنا ہے first میں students chair is c h a i r chair b میں s o f a sofa ہے c میں s t o l stool ہے اور last میں b e n c h bench ہے last میں a two draw pictures of all the things اب آپ یہ جو چار چیزیں ہیں ان کے آپ نے picture بنانی ہے can you add other things to the list کیا آپ دوسری چیزوں کو اس فہدست میں add کر سکتے ہیں اس کا اضافہ کر سکتے ہیں students grandma کی آج exercise complete ہو گئی ہے اگر آپ کو اس میں سے کسی بھی چیز میں کوئی بھی problem ہو تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ